بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین اکرام میں ہوں مخدوم شہاب الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بوک اور یوٹیوب چینل امید کرتا ہوں آپ سب لوگ بخیر و آفیت ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے اپنے حلی خانہ سمیت خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی ناظرین اکرام ایک مرتبہ پھر ریکارڈ ٹوٹ چکے ہیں طاقتوروں کے تمام تر منصوبے پاکستان کی عوام ناکام بناتی جا رہی ہے اور فیصلہ سازوں کے فیصلے اس وقت عملی جامعہ پہننے سے پہلے ہی بلکل دبردوس ہو چکے ہیں کیونکہ قیدی نمبر 804 اٹک جیل میں بیٹھے ہوئے پابندے سلاسل کوئی رابطہ نہیں ہے لیکن وہ پھر بھی جیت چکا ہے عمران خان کو ہرانے والے ایک مرتبہ پھر ہار چکے ہیں اور ویسے تو یہ اسی دن ہار گئے تھے جس طرح فراز نے کہا ہے کہ تو وہیں ہار گیا تھا میرے بزدل دشمن مجھ سے تنہا کے مقابل تیرا لشکر نکلا جب یہ پی ڈی ایم کے ٹولے کا پورا لشکر ایک شخص کو گرانے کے لیے نکلا وہ وہیں ہار گئے تھے لیکن آج تمام تر منصوبے ایک مرتبہ پھر خاک میں ملے ہیں اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور بڑی عام ترین ڈیولپمنٹس ہیں جنرل آسم منیر کا جو ڈاکٹرائن ہے وہ اب اپنا اثر دکھانا شروع ہو چکے ہیں اور لسٹیں تیار ہو چکی ہیں اور ایک بہت بڑی کا روائی کا آغاز ہونے جا رہا ہے جبکہ دوسری جانب عثمان ڈار کو اٹھا لیا گیا ہے عثمان ڈار سب کہاں پر چھپے ہوئے تھے گرفتاری ہے یا پھر یہ اغواہ ہے یہ معاملہ بھی ڈسکس کر لیتے ہیں اور ظاہری بات ہے کہ اس وقت آپ دیکھیں کہ جو صورتحال ملک کے اندر بن چکی ہے پاکستان تحریک انصاف کو چاہیے کہ وہ زمنی انتخابات میں کم از کم حصہ نہ لے اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے ناظرین اکرام کہ جب جب پاکستان تحریک انصاف جیتتی ہے جب جب پاکستان تحریک انصاف کی فتح ہوتی ہے الیکشنز کروانے کا جو چانس ہے وہ کم ہوتا جاتا ہے اور طاقتور جو ہیں وہ سر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں اب آپ دیکھیں کہ عمران خان کی گرفتاری کے بعد سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پشاور کس کا عمران خان کا حریپور کس کا عمران خان کا اور اب گلگت کے اندر جو انتخابات ہوئے ہیں استور کس کا عمران خان کا پورا پاکستان آج بھی عمران خان کے ساتھ ہے بیلٹ اور بات یہ ہے کہ جو دھاندلی ہے یا دھاندلا ہے اس کا مارجن بھی یہ عوام نے بلکل ختم کر دیا مطلب کتنی دھاندلی کر لیں گے اتنے ووٹ پڑتے ہیں اتنی عوام نکلتی ہے کہ وہ مارجن بھی ختم ہو جاتا ہے اس سب کے اندر اب آپ اندازہ کریں کہ میں آپ کے سامنے ڈیٹیلز رکھتا ہوں اس انتخاب کی اور یہ کیوں اہم تھا کیوں یہ ایک ریفرینڈم ہے جو آپریشن ہے ریجیم چینج اس کے خلاف عمران خان صاحب جو ہیں ان کے حق میں یہ ریفرینڈم کس طرح سے ہے اس میں یہ ایک سیٹ کے لیے یہ ایک پورا نظریہ کی فتح ہے وہ کس طرح سے اس پر بھی آتے ہیں لیکن پہلے اب اس وقت بڑی نی ایک کمپلیکیٹڈ سی سیچویشن بن چکی ہے ایک جانے بلاول بھٹو زرداری صاحب ہیں دوسری جانے باصیف علی زرداری صاحب ہیں بلاول بھٹو کہتے ہیں کہ نبوے دن میں انتخابات ہونے چاہیے زرداری صاحب کہہ رہے ہیں کہ انتخابات آئین کے مطابق ہونے چاہیے حلقہ بندیاں جو ہیں وہ کروا کے الیکشن کمیشن انتخابات کروائے ہمیں الیکشن کمیشن پہ بہت زیادہ اعتماد ہے چیف الیکشن کمیشنر بہترین آدمی ہیں الیکشن کمیشن کے مہمبران بلکل ٹھیک ہیں بلاول لگاتار کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نبوے دن میں انتخابات چاہتے ہیں اب بلاول کی سٹیٹمنٹ کے بعد زرداری صاحب کی سٹیٹمنٹ آئی تو یہ لگاہ میں کہ بلاول جو ہیں یا پھر اوورال پیپلز پارٹی چوبیس گھنٹے میں ہی سوفٹیر اپ ڈیٹ ہو گیا لیکن معاملہ سوفٹیر اپ ڈیٹ کا نہیں ہے اور بلاول نے جو آخری بات کی تھی پارلیمنٹ کے سیشن میں نواز شریف اور زرداری صاحب کو مخاطب کر کے کہ آپ لوگ کس طرح کی سیاست ہمارے لیے چھوڑ کر جانا چاہتے ہیں جو پوری زندگی آپ نے سیاست کی آپ بھی چاہتے ہیں میں اور مریم وہی سیاست کریں ان کا مطلب یہ تھا کہ کیا ہم اسٹیبلشمنٹ کے نیچے ہی لگے رہیں گے اب چیمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے ایک بڑی دلچسپ سٹیٹمنٹ دیا ہے پہلے ان کی سٹیٹمنٹ اس سے 180 ڈگری ڈیفرنٹ باپ کی سٹیٹمنٹ اب دوبارہ بیٹے کی سٹیٹمنٹ اور انہوں نے کہا ہے کہ نوے دن تو بہت دور ہیں ساٹھ دن میں الیکشن ہونے چاہیے تھے حلقہ بندیوں کے بعد الیکشن کے زرداری کے بیان کا مطلب انہی سے پوچھا جائے کیئر ٹیکرز پر کوئی اعتراض نہیں لیکن یہ چیئر ٹیکرز نہ بنیں یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ یہ جو کرسی ہے یہ نہ چھین لیں یہ کیئر ٹیکرز ہی رہیں یہ چیئر ٹیکرز نہ بنیں اور حلقہ بندیوں کے بعد الیکشن کے زرداری کے بیان کا مطلب انہوں نے کہا ہے کہ زرداری صاحب سے پوچھیں مجھ سے نہ پوچھیں بلاول بٹو زرداری نے بدین ٹھٹھا سجاول اور حیدر آباد کے دورے کے موقعے پر کارکلوں سے خطاب کیا بدین میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بلاول نے کہا کہ میں صرف گھر کی باتوں پر ہی سابق صدر آصف زرداری کے بیانات کا پابند ہوں سیاسی اور آئینی معاملات میں پیپلز پارٹی کی سی ای سی کے فیصلوں کی پابندی لازمی ہے یعنی میں اپنے والد کے بیان کی نہیں بلکہ سی ای سی کے جو بیانات ہیں سینٹرل ایگزیکٹیو کمیٹی مرکزی مجلس عاملہ کے بیانات کا پابند ہوں اور زرداری صاحب کے جو فیصلے ہیں ان کا میں گھر کے معاملات میں پابند ہوں ہلکہ بندیوں کے بعد الیکشن کے زرداری کے بیان کا مطلب انہی سے پوچھا جائے میں انہوں نے یعنی ڈس اون کر دیا ہے آصف زرداری صاحب کی سٹیٹمنٹ کو اور کہا ہے کہ پارٹی اور سی ای سی اسی وہی بات کر رہی ہے جو بلاول بھٹو کر رہے ہیں زرداری صاحب اپنی کوئی بات کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ پاکستان میں جب بھی ضرورت پڑی تو عبام نے قربان نہیں دی اور اب ان کا حق ہے کہ وہ پوچھیں کہ عبام حکومت کے لیے کیا کر رہی ہے کیئر ٹیکرز پر کوئی اتراز نہیں لیکن چیئر ٹیکرز نہ بنے اور ملکی معیشت کے حوالے سے بھی باتیں کی کہ اتنے گمبیر نہیں ہیں اور یہ ساری چیزیں اچھا بھئی دوسری جانب پیپلز پارٹی کو ایک اور بہت بڑا دھچکہ ملنے جا رہا ہے اور سندھ میں پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف اتحاد کے لیے سیاسی جماعتوں کے رابطے ہوئے ہیں ظاہری بات ہے پیپلز پارٹی طاقتوروں کو آنکھیں دکھائے اور یہ کیسے ہو جائے کہ پیپلز پارٹی کو سندھ کی اجارہ داری قائم رکھنے دی جائے ذرائع کے مطابق مسلم لیگ نون متحدہ قومی موومنٹ گرینڈ ڈیموکرائٹک الائنس جی ڈی اے اور جمعیت علماء اسلام جی ایو آئی فے میں مشابرت جاری ہے ذرائع کا کہہ رہا ہے کہ ایم کئی ایم جی ڈی اے وہاں کوئی اتحادی اپنا امیدوار کھڑا نہیں کرے گا دوسری جانب ایم کئی ام ذرائع کا کہنا ہے کہ ایم متحدہ تو کسی اتحاد کا حصہ نہیں بن رہی البتہ متحدہ کو کیا پتا کہ وہ کس اتحاد کا حصہ بن رہے ہیں یہ تو انہیں ایلٹی میٹلی بتایا جائے گا تو وہ کنفرم کر پائیں گے کہ کیا معاملہ ہے کیونکہ متحدہ آپ کو بھی پتا ہے کہ کیا وہ اپنے فیصلے خود لے سکتے ہیں انہیں جس دن بتا دیا گیا کہ اتحاد کا حصہ بن جائے وہ چھپ کر کے اپنے بیانات جو ہیں ان سے یوٹن لے کے جو مرضی وہ کہتے رہے ہیں وہ تو انہوں نے کرنا ہی کرنا ہے تو یہ بھی ایک سندھ کے اندر گیم چل رہی ہے مہین دوسری جانب میں حدیر اکرام ایک چیز بڑی کنفرم ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس کے خلاف کریک ٹاؤن جو ہے وہ کم انہیں کا نام نہیں لے رہا اور پاکستان تحریک انصاف کے رانمہ ہیں عثمان ڈھار آپ کو پتہ ہے کہ وہ رپوش ہیں لیکن ان کے بھائی کو اٹھایا گیا ان کے گھر میں جو کچھ کیا گیا ایون ان کی فیکٹریز سیل کرنا دور کی بات گھر تک کو سیل کر دیا گیا والدہ اور گھر کی عورتوں کو آدھی راد کو سڑک پہ بلکل لاوارے سے ایک طرح سے چھوڑ دیا گیا اور ایسی ایسی چیزیں عثمان ڈھار کے گھر کیا وہ چھاپا بھی تک کسی کو نہیں بھولتا وہ ویڈیوز جس کے اندر وہ میس ہینڈل کر رہے ہیں مین ہینڈل کر رہے ہیں عثمان ڈھار صاحب کی والدہ کو بزرگ خاتون کو پوری قوم کے سر جو ہیں وہ شرم سے جھگ گئے تھے تو اب ناظرین اکرام یہ معاملہ ہوا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی رانمہ عثمان ڈھار کے نامعلوم افراد کی جانب سے اغواہ کے معاملے پر پی ٹی آئی کی سٹیٹمنٹ آئی ہے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے عثمان ڈھار کے اغواہ اور جبری گمشدگی کی شدید مضمت کی گئی ہے عثمان ڈھار کو فوری طور پر بازیاب کرنے اور مجاز عدالت کے روح بر روح پیش کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے لاقانونیت اور غنڈا گردی کی شرمناک تاریخ رقم کرنے والی ریاستی مشینری کی جانب سے تحریک انصاف کے رانماؤں کو جبری طور پر لاپتہ کرنے کا نیا سلسلہ سامنے آیا ہے پہلے سینیٹر آنباس بپی پھر صداقت علی عباسی اور اب اسمان ڈھار کو اغواہ کر لیا گیا ہے جبری طور پر لاپتہ کی جانے کے بعد امایدین کو ذہنی اور جسمانی کوفت پہنچا کر تحریک انصاف سے راہیں جدا کرنے پر مجبور کیا جاتا ہے تحریک انصاف کو کچلنے کا یہ نیا کلیا اور پیٹرن پہلے بھی حرموں کی طرح ناکام ہوگا انشاءاللہ ننگی اور ریاستی گھنڈا گردی کا پورے عظم و استقلال سے مقابلہ کریں گے اور آئین اور قانون کو ان کی گرفت سے آزاد کروائیں گے عدلیہ کمزوری اور کمزوری کی افسوس دا کیفیت سے باہر نکلے اور بنیادی حقوق اور قانون کے تحفظ کے حوالے سے ان گھنڈا صرف تناصر کو اپنے وجود کا احساس دلوائے کہ اس ملک کے اندر عدلیہ بھی ہے یہ پاکستان تحریک انصاف کا کہنا ہے عثمان ڈار صاحب کی والدہ جو ہیں ان کی بھی سٹیٹمنٹ آئی ہے کہ میرے بیٹے کو جو بھی اس نے جرم کیا ہے سیاسی مقدمات ہیں عدالت کے سامنے پیش کیا جائے اس کے اوپر کیس چلائے جائیں لیکن یہ نہ کیا جائے جو اس کے ساتھ کیا جا رہا ہے یعنی غائب کر دینا اغواہ کر لینا لا پتا گرفتار ہونا ایک الگ چیز ہے دوسری جانب گلگت ملتستان جو ہیں باپ پر آپ کو پتا ہے کہ عمران خان صاحب سے وفا کرنے پر سابق وزیراعلا خالد خرشید جو ہیں انہیں ایک جالی ڈگری کے کیس میں ناہل کر دیا تھا وہ سیٹ ان کی خالی ہو گئی تھی اور انہیں عمران خان سے وفا کرنے کی سزا دے دی گئی تھی لیکن عوام کس طرح سے یہ سب کچھ اس کا بدلہ لے رہی ہے گلگت ملتستان کا حلقہ ہے جی بی ایل ای تیرہ سٹور ون اس کے نشست پر ہونے والے زمنی امتخاب کے غیر اتنی غیر سرکاری نتائج کے مطابق پاکستان تحریک انصاف کے محمد خرشید خان یہ خالد خرشید صاحب جو کہ ناہل ہوئے ہیں ان کے والد صاحب ہیں یہ وہاں پر ناکام یہ وہاں پر سب کو ناکام کر کے کامیاب ہو چکے ہیں اور انہوں نے برتری سے میدان مار لیا ہے اور اس سب کے اندر پولنگ کے لیے لوگ جو ہیں وہ پرجوش دکھائی دیئے کاشکاری کے سیزر میں تمام مصروفیات کے باوجود دور دراز علاقوں سے بھی پیبل سفر کر کے ووٹرز اپنا حق رائدہی استعمال کرنے کے لیے پہنچے کئی پولنگ سٹیشنز پر ووٹرز نے پولنگ کا عمل سست ہونے کی شکایت بھی کی اور آپ اندازہ کر لیں کہ عوام نے ایک مرتبہ پھر عمران خان کے حق میں اپنا فیصلہ سنا دیا ہے یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے یہ کوئی عام بات نہیں ہے یہ ایک بڑی ڈیویلپمنٹ ہے اور اس ڈیویلپمنٹ کی بہت زیادہ امپورٹنس ہے میں ذاتی طور پہ پی ٹی آئی کو اب یہ مشورہ دوں گا کہ طاقتوروں کو مزید باکھلا کے رکھنے سے بہتر ہے کہ اس طرح کے زمنی انتخابات میں آپ حصہ نہ آئی لیں کیونکہ جب جب پی ٹی آئی جیتتی ہے تو انتخابات کا شاید جو پروسیس ہے وہ آگے سے آگے ہوتا جاتا ہے کیونکہ سمجھ نہیں آرہی عوام تو ڈٹ چکی ہے عوام تو پیچھے ہٹنے کے لئے تیار نہیں ہے اور اسی بھی یہ there's a reason کے جو باقی options ہیں وہ بھی اب explore کیے جا رہے ہیں صرف طاقت سے پی ٹی آئی کو نہیں کچھلنا باتچیت سے بھی معاملات حل کیے جائیں وہی حال ہے دیکھیں عوام جو ہے وہ جو چاہتی ہے اسے عوام کو کرنے دیں اور بالکل نو مہی کے واقعات جو ہیں ان کے اوپر تو zero tolerance ہونی چاہیے جو قانون جس نے ہاتھ میں لیا اس کے خلاف کاروائی ہو انتقامی سیاست نہ ہو ملک کے اندر سب کو level playing field دی جائے اور عوام کو ڈیسائیڈ کرنے دیا جائے اس سے اچھی تو ideal situation جو ہے وہ نہیں ہو سکتی اچھا اب بہت سی development سے اس وقت سامنے آ رہی ہیں اور جنرل آسم منیر نے سختی کرنے کا کہا کہ ڈالر سمنگلنگ اور دیگر چیزوں کے اوپر اب اس کے اندر غیر عتمی غیر سرکاری نتائج جو ہیں وہ سختی کے آنا شروع ہو چکے ہیں تازہ ترین نتائج کے مطابق بجلی سپلائے کرنے والی کمپنیوں میں خراب شورت والے تقریباً دھائی سو افسران کو واپس بلالیا گیا ہے اور بغیر سفارش کے انیس سو افسران کا تبادلہ ہوا ہے شدید ترین crackdown کا آغاز ہو چکا ہے صرف دو دن میں بجلی چوری کے دو ازار کیسز پکڑ لیے گئے ہیں ایک سو چونسٹھ ملین کے جرمانے اور گیارہ ملین ریکاور کروا لیے گئے ہیں اور اس سب کے اندر یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس دفعہ جو پکڑا جائے گا اس کے لیے مافی کے دروازے جو ہیں وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند ہوں گے لیکن اس وقت کچھ ڈیٹیلز ہیں جو کہ بڑی امپورٹنٹ ہیں اور ذرائع بتا رہے ہیں کہ پاکستان میں جو اس وقت ہو رہا ہے وہ ناقابل یقین ہے اور ایسا خوفناک آپریشن اس سے پہلے نہ کبھی سنا ہے اور نہ دیکھا ہے ان تمام افراد کا ڈیٹا حاصل کر لیا گیا ہے سمگلنگ کرنے والوں کی لسٹیں جو ہیں وہ تیار کر لی گئی ہیں ڈالرز کے زخیرہ اندوزوں پر چھاپے مارے جا رہے ہیں چینی اور دوسری اشیاء کی غیر قانونی زخیرہ اندوزی کرنے والوں کے خلاف بڑے چھاپے مار کر مال ریکبر کیا جا رہا ہے بڑے ٹیکسٹوروں کی لسٹیں بنائی جا چکی ہیں ہنڈی کا کاروبار کرنے والوں پر چھاپے مارے جا رہے ہیں بجلی چوری کرنے والے گرفتار ہو رہے ہیں اور ملوث سرکاری افسروں کے خلاف ایف آئی آرز کاٹی جا رہے ہیں اور اس سب کے اندر ناظرین اکرام یہ ایک بہت بڑا کریک ڈاؤن ہے مثلا اس آپریشن کو ایک خطرناک آپریشن کہا جائے جو قانون سے انحراف کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے تو یہ ایک بڑی یہ کہنا غلط نہیں ہوگا اور ظاہری بات ہے کہ اس کے اثرات جو ہیں لسٹیں بن چکی ہیں اور آنے والے دنوں کے در لیکن میرا مطالبہ یہی ہے کہ اکراس دی بورڈ احتساب نظر آئے تو پھر مزا بھی آئے قانون مکڑی کا وہ جالا نہ بن جائے جس میں حشرات الارض اور چھوٹے موٹے کیڑے مکوڑے پھنس جاتے ہیں اور بڑے حیوان بڑے جانور اس مکڑی کے جالے کو پھاڑ کے نکل جاتے ہیں اگر ایسا نہ ہوا تو حقیقی معنوں میں ملکی معیشت اور تمام تر چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی اپنا بہت خیال رکھیں اللہ نکیوان پاکستان